اللہ اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک عبرار حسین مرکزی صادر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالیجز اسوییشن جیسا کہ آج الحمدللہ پنجاب بھار میں کرونا کی شرعہ چار فیصد سے کم ہو گئی ہے اور ہمارے ڈسٹرک راولپنڈی میں یہ شرعہ تین شارعہ پانچ فیصد کے قریب چلی گئی اسلامباد میں اوریڈی شرعہ پانچ فیصد سے کم ہے انسیو سی کا فیصلہ تھا کہ جب شرعہ یہ شرعہ پانچ فیصد سے کم ہو جائے گی تو تعلیمی ادارے کھل جائیں گے تو میں انسیو سی کے چیرمین اور وزیر تعلیم سے یہ ریپیسٹ کرتا ہوں کہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے فوری طور پر تعلیمی ادارے کھول دیں چونکہ ڈیڑھ سال سے مسلسل تعلیمی ادارے اور تعلیم کے عمل میں تطل رہنے کی وجہ سے ہمارے بچے بہت پیچھے چلے گئے ہمارے کئی تعلیمی ادارے مستقل بنیادوں پر بند ہو گئے اسادزہ بے رزگار ہو گئے اور اب جب بچوں کے لیے کرونا ویکسین ضروری بھی نہیں ہے اور آپ نے جب دنیا سے بارہ سو ارب کے قریب امداد لے لیے تعلیمی ادارے بند کر کے تو اب مزید اس قوم کو پاگل بنائے بغیر آپ تعلیمی ادارے کھول دیں چونکہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق تعلیم کے نام پر حکومت نے تقریباً بارہ سو ارب کی کرونا کی موجودگی میں کرپشن کی ہے جو کہ نہایت افسوس ناک بات ہے وزیر تعلیم سمیت حکومتی عودداران نے ہم سے کئی مرتبہ بادے کیے کہ تعلیمی اداروں کے اسادزہ کی تنخواہوں کرائے بیل اور بچوں کے تعلیم کے حوالے سے تعلیمی اداروں کو سپورٹ کیا جائے گا مگر انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدے کر کے ان سے مکرے ہیں اب مزید بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا ان کو مزید جہالت کی طرح لے جانا ملک اور قوم کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہوگا اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ بغیر کسی تاتل کے فوری طور پر تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں تاکہ ہمارے بچے مزید تعلیم سے دور نہ ہوں بہت شکریہ